وہ پانچ باتیں جو جنرل آسم منیر کو بطور آرمی چیف منفرید بناتی ہیں تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب جبکہ فیس بک پر لائک فالو کر لیں نمبر ایک عام طور پر آرمی چیف لانگ کورس سے آنے والے جنرل بنتے ہیں مگر جنرل آسم منیر لانگ کورس سے نہیں بلکہ اوٹی ایس سے آئے ہیں لانگ کورس سے مراد پاکستان ملیٹر اکیڈمی کالکل میں منقض ہونے والے دو سالہ کورس سے ہے جس سے تربیت پا کر پاکستانی فوج کے افسران فوج کا عصہ بنتے ہیں یہ لانگ کورس ایپٹ آباد کی کالکل اکیڈمی میں ہوتا ہے اس کے مقابلے پر ایک اور ادارہ اوٹی ایس یا اوفیسر ٹریننگ سکول کہلاتا ہے جو پہلے کوارٹ میں ہوا کرتا تھا اور بعد میں منگلہ منتقل ہو گیا نمبر دو جنرل تلت مسود نے بتایا کہ جنرل آسمونیر پاکستان کے وہ وائد آرمی چیف ہوں گے جو چیف بننے سے قبل دو مختلف انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ رہے ہیں نمبر تین جنرل تلت مسود کے بقول ان کے علم میں اس سے قبل کوئی آرمی چیف نہیں گزرا جس نے شمشیر اعزاز یا سارڈ آف آرنر حاصل کیا یہ وہ اعزاز ہے جو جنرل آسمونیر کے پاس ہے اسی بات کی تصدیق دفاعی صحافی ماجد نظامی نے بھی انڈیپینڈنٹ اردو کو کی نمبر چار جنرل آسمونیر وہ پہلے آرمی چیف ہوں گے جو کوارٹر ماسٹر کے عوضے پر فائز رہ فوجی استلاحہ میں کوارٹر ماسٹر وہ عوض ہے جو فوجیوں کو مختلف قسم کا ساز و سمان فرام کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے اس ساز و سمان میں اسلیہ گولہ بارود فوجی گاڑیاں وردیاں وغیرہ شامل ہوتی ہیں اس لحاظ سے یہ اہم عوضہ مگر جنرل تلت مسعود نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ عام طور پر فوج میں اس عوضے کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا اور سمجھا جاتا ہے کہ کوارٹر ماسٹر جنرل بننے والے آفیسر کو سائیڈ لائن کر دیا گیا نمبر پانچ نفاعی صحافی ماجد نظامی نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ اب تک دستیاب معلومات کی روح سے لیفٹنٹ جنرل آسم منیر پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہوں گے جو حافظ قرآن ہیں آن لائن چلنے والے خبروں کے مطابق جنرل آسم کے والد بھی حافظ قرآن تھے